اسلام علیکم ملتان کے علاقے حسن آباد میں ظالم شوہر نے درندگی کی انتہا کر دی اجمل نمی شخص نے اپنے باپ زفر اور بھائی کے ساتھ مل کر اپنے بیوی بچوں سمیت دس افراد کو زندہ جلا کر قتل کر دیا جبکہ تین افراد کو گولیاں مار کر شدید زخمی کر دیا سٹی پولیس افسر عمران محمود کے مطابق ملزم اجمل سعودی عرب میں درزی کا کام کرتا تھا چند دن قبل پاکستان واپس آیا ملزم کو اپنی بیوی پر شک گزرا کہ اس کے کسی کے ساتھ ناجائز تلقات ہیں شک کی بنیاد پر ملزم نے اپنے باپ زفر اور بھائی کے ساتھ مل کر اپنے بیوی بچوں اور سسرالیوں کو ایک کمرے میں بند کر کے پٹرول ڈال کر آگ لگا دی جو افراد باہر تھے یا خاندان کے جو افراد ان کی مدد کو آئے سفاق ملزمان نے ان کو گولیاں ماریں جس کی وجہ سے چار افراد حلاق جبکہ تین شدید زخمی بھی ہوئے مجموعی طور پر دس افراد حلاق ہوئے اور تین زخمی ہوئے حلاق ہونے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں حلاق ہونے والوں میں کرن مریم سائمہ آسمہ تسلیم کی شناخت ہو چکی ہے جبکہ لاشیں زیادہ جلس جانے کی وجہ سے باقی افراد کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی زخمی ہونے والوں میں سائم حسن علی رضا اور لال محمد شامل ہیں جن کو نشتر اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے اہل محلہ کی اطلاع پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم اجمل اور اس کے باپ زفر کو موقع واردات سے گریفتار کر لیا جبکہ تیسرا ملزم اجمل کا بائی فرار ہو گیا آئی جی پنجاب آرف نواز اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے واقعہ کا نوٹس لیا اور ملزمان کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت جاری کرتے ہوئے آر پی او سے رپورٹ طلب کر لی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکر کو ضرور پریس کر لیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ